ہمارا اقتراب ہے اتقاطی اصولی کچھ سے ہے فروئی لیکن یہ آپس میں کیا اقتراب ہے آپس میں یہ دوسرے سے جو نہیں ملکے بہت ساتھ ہیں ہم میں وہ مقتدی سب سے اچھا ہوتا ہے وہ ملی سب سے اچھا ہوتا ہے جو دوسروں کی غیبت کرے جو میرے ساتھ دوسروں کی غیبت کرے بناہر میں دین ایسا بناہ ایسا بناہ ایسا آپ بہت اچھے وہ میرے قریب ہوگا اور جو کبھی غلطی سے مجھے میری غلطی بتانے پہ آیا جائے تو وہ میری میں فرمے نہیں بہت سکتا ہم اتباعتیں اور کرتے ہیں لیکن سمجھتے یہ ہے کہ ہمیں غلطی آئی نہیں ہے ہم غلطیوں سے مبرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتشار پھنا ہے جو تمہارے سامنے تمہاری تعریف کریں گے اس کے موں میں مٹی ڈال ہمارے سامنے جو نہ کریں وہ ہمارے پاس نہیں بیٹھ سکتا اور کریم آکر نے کیا کہا کہ جو تمہارے سامنے تمہاری تعریف کریں اس کے موں میں مٹی ڈالو جو دوسروں کی عیبت تم سے کر رہا ہے وہ تمہاری عیبت دوسروں سے بھی کرے گا اس لیے امام اہل سنت نے جو ہمیں درست دیا سنیوں کو ایک ہونے کا اس وقت آب نے کہا تھا کہ سنی کوشش کرے مسلمان کوشش کرے اپنے بینک بنائیں گے جب یہ کوئی بینکنگ کرو آج نہیں تھا اپنے بینک بنائیں گے مسلمان مسلمان بینکوں میں رکھیں گے تک کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے فائدہ ہو ایک تو ہم میں وہ ہوتا ہے کہ یہ بینکنگ نبا کام دیتا ہے وہ زیادہ دیتا ہے چاہے کسی کہا ہے اس میں کرانا ہے اور جو ہم سے بہت امیر ہو جاتا ہے کسی ہم ملک میں دیں گے وہ پیسے وہاں جا کے رکھتے ہیں اگر اس وقت مسلمان سوچ جاتے ہیں تو آج مسلمانوں کی عادت یہ نہ ہو پھر آپ نے اس وقت کہا کہ کوشش کریں مسلمان مسلمان کی دکان سے سودا خریدیں چونکہ مسلمان کو فائدہ ہو ہم کہتے ہیں نہیں مو تھوڑا رہ دیتا ہے یہ مہنگا دیتا ہے اسی ہم وہاں سے دیکھیں مسلمانہ یا نہیں یہ لگ با پھر ہم نے یہ بھی کر دیا اللہ باشادہ ہم نے بہی مالی زیادہ آگئی ہمارا مال جو ہے اس نے ملاوٹ جن کے نبی نے کہا تھا جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں آئے ان کے کام میں سب سے زیادہ ملاوٹ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ میں جا کے کچھیں سریدیں حتیٰ کہ یہاں بھی کافی آتا ہے جو ان کی پروڈیکٹ ہے ان میں جو ڈالتے ہیں بتاتے ہیں حلام ڈالے ہیں حلال ڈالے ہیں ہمارے اپنے ملکوں میں دیکھ ہیں آدھا پانی آدھا دودھ مرچوں میں ملاوٹ تیل میں ملاوٹ گی میں ملاوٹ دودھ میں ملاوٹ تو اس لئے مسلمان کیا مسلمان سے اطمال اٹھ لیا اس کو بہار کرنا مسلمانوں کو مسلمانوں کے اب دیکھیں نا یعنی میں اگر کسی سے دھوکے سے سوڑا دے رہا تو مجھے بھی وہ ہی ملے گا جو مجھے پھر چکے وہ بھی ایسا دیکھیں اگر میں یہ سوچوں کہ میں کسی مسلمان کو بدعوٹ والی چیز نہیں خلاؤں گا حرام چیز نہیں خلاؤں گا غلق چیز نہیں خلاؤں گا تو رب کریم ایسے اس بات پیدا کرے گا کہ مجھے بھی خدا نہیں دے جب ہم کسی کو دعا لگانے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں لگ اصل میں تو جیسے گوستیات و مدیب محمانہ کے ذات مظلوم کی دنیا خراب کرتا ہے اور اپنی آخرت کرتا ہے رب کریمی دنیا خراب کرتا ہے وہ لوگ جو اپنی جانوں میں ظلم کرتے ہیں حقیقت میں وہ اس میں ظلم کر کے اپنے لیے وہ ساری راہیں پھول رہا ہوتا ہے اور چیامت دنسلا بھی پا لگتا ہے یہ تو ابھی یہ کوشش کرتی کہ اب کسی مسلمان کو دعا لگانے کیونکہ بھولا 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 ہے سیدھا سادھا ہے یہ ہمیشہ دھوکہ کھاتا ہے کبھی دھوکہ دیتا ہے کہتے ہیں کہ یہ مومنٹ ہے مومنٹ دھوکہ دینے کی نہیں سوئتا کوئی دھوکہ نہ دے جائے تو کوئی بہتا ہے دھوکہ میں دھوکہ کھاتا ہے لیکن کسی کو دھوکہ دینے کی کوئی سکش نہیں کر آپ اپنے آپ میں آپ ہم اپنے آپ میں دیکھیں مومن ہے دھوکہ کھاتے ہیں یا دیتے ہیں ہم تو کہتے ہیں فلاہ آدمی سوال ہم باپ بھی کہتا ہے یہ بچہ جو ہے سب سے اچھا جو سب سے زیادہ لونتا ہے وہ سب سے زیادہ اچھا ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو بے فو بناتا ہے وہ سب سے زیادہ اچھا ہے کسی کے ساتھ بزار کرنا کسی کو کسی کا دیر توڑ دینا کسی سے دھوکے سے لے آنا آئی کتنے افرادی گروہ در گروہ ایسے ایسے عجیب طریقے انہوں نے افراد کے نکاتے ہوئے چوری کے نکاتے ہوئے ہیں کہ آن بھی حرام رہ جاتا ہے ایک پکڑا جاتا ہے دوسرے دوسرے چوری کا افراد کا نیا ایک لے آتا ہے وہ طریقہ تو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ کیامت کا دین ہوگا کچھ نوجوانوں سے کہا جائے گا وہ جنت کا دروازہ کھلا ہے بھاگو جنت میں چلے جاؤ جب بھاگے گے جنت کے دروازے میں پہنچے گے داہل ہو رہا لگے لئے تو دروازہ بند کرتی ہے کہا لہا تو نے کیا کیا تو نے کہا جنت میں جاؤ اب آئے تو دروازہ بند یہ ہم سے دھوکے ہو گیا رب کہے گا کیا دنیا میں تم لوگوں سے دھوکہ نہیں کرتے کیا لوگوں کو سمد بار نہیں دکھا دیتے کیا لوگوں کے ساتھ آسے نہیں کرتے تھے کئی بار مساکر کوئی رپیاں بھینگ دیتا ہے اس کو دھاگا باندھ لیتا ہے آدمی پکڑنے لگتا ہے کھینج لیتا ہے کوئی مٹی ڈال کے مٹھائی کا ڈبے میں بھینگ دیتا ہے کوئی آدمی مٹھائی سامنے کے اٹھاتا ہے تو تعدیل کہا کہ خوش ہو جاتے ہیں اس رمان کی ذتوں سے کھیرتے ہیں مسلمانوں کی جو ہے وہ یعنی صدقیوں سے کھیرتے ہیں مزاج مزاج میں بازوں کا چانے چلی جاتے ہیں یہ اپریل فور بھی کبھی چلتا تھا ہم بھی گئی یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے مسلمان کے ساتھ ایسا مزاج جانا جہر نہیں ہے مسلمان کوٹے کام سبرانا جہر نہیں ہے پر یہ تو ہم کبھی حدیث بنیں نول یاد یقوال بنیں پتہ میں ہیں نا ولی بھی کرو نا اللہ ذینا من ورکانو یتا قوت وہ جو ایمان لائے متقی تکرے والے لوگ کتے لرانے والے نہیں بھنگے پینے والے نہیں خرار کرنے والے نہیں لوگوں سے لوٹ کے کوٹیاں بنانے والے کان خانے بنانے والے نہیں اللہ کے بندے متقی پرہیزگار ولی کی نشانی جو رابنے میں کیا تھا رابنے بھئی ہے کہ وہ متقی ہوگا وہ آدمی جو ہے وہ تکوے والا ہوگا پرہیزگار ہو اور مصطفیٰ نے نشانی میں پوچھا گیا یار سنا کیسے بنا چلے یہ اللہ کا ولی ہے جب اس کے پاس بیٹھو تو رابی آ رہا ہے اللہ котором باتے رہا اللہ進行 کی شروع ہوئے مجھے کہ سبیر کے پاس بیٹھو سیاستے شروع ہو جائے کانوار شروع ہو جائے جس اللہ دنی jegavoir کے پاس بیٹھ گا دیردار کے پاس بیٹھو دین کی بات ہوگی تاجر کی بات ہوگی کسی سیاستان کے پاس بیٹھو سیاست کی بات ہوگی کسی کھراری کے پاس بیٹھو کھیلوں کی بات ہوگی کسی ایکٹر کے پاس بیٹھو ہرموں کی بات ہوگی تو جب بلی کے پاس بیٹھو تو اندہ اور اندہ کے حسول کی بات ہوگی تو اس لیے پیچھے جو میں افتر کر رہا تھا کہ وہ عادت رہے ہیں چاند چیزیں جو ہیں وہ سنیوں کے لیے کہ یہ یہ ہونا چاہیے ایک چیز میں نے پیسی بات بیان کی تھی کہ اہل سنت سے عالم سے تب ہی کگلتی ہو جائے مسئلہ بیان کرنے میں ہو جائے تو فرمایا اس کا چھوانا واجب ہے آج ہم کہتے ہیں سب سے برافت یہی ہے فرمایا اس کا چھوانا واجب ہے اور بارمعظم کی بات کرنی یہ ضروری